موسیقی موسیقی زاکر اور سمر کی شادی گزشتہ ہفتے ہوئی یہ ایک ارینڈ میریچ ہے دونوں طرف سے شادی میں بے تہاشا فضول خرچی کی گئی اتفاق سے دونوں گھرانوں کی یہ پہلی شادی تھی موسیقی رخصتی کے فوراں بعد ولیمے کے دن سے ہی زاکر کے گھر والے یہ محسوس کرنے لگے دلہ دلن کے بیچ کوئی بات ہے شاید کوئی تنازہ ہے یا کوئی مس انڈرسٹیننگ لیکن ولیمے کی گہمہ گہمی اور اشتداروں کی وجہ سے بات آئی گئی ہو گئی جو جو دن گزرتے گئے یہ اختلاف تیزی سے شدید ہوتے چلے گئے واضح طور پر سب نے محسوس کیا کہ بات بات پر شوہر کی بے عزت ہی کر رہی ہے اور زاکر نامعلوم کیوں ڈپریسٹ اور خاموش ہے جہاں تک کہ آج سمر کے محکے والے آئے اور اسے اپنے ساتھ لے گئے انہوں نے شدید ناراضگی کا اظہار تو کیا لیکن واضح طور پر کوئی بات نہ کی زاکر اس موقع پر گھر پر ہی تھا لیکن اس نے بھی اپنی بیوی کو روکنے کے لیے نہیں کہا حالانکہ سمر نے اس کے سامنے ہی اپنا سامان رکھا تھا اور بیگ تیار کیا تھا دماغ خراب ہے اس سارت ہے شیس سکھ اور اس کے جاہل اور پر میکے والے پتہ نہیں کیا کیا اس کے دماغ میں بڑھ دیا ہے گھر بسانا اور گھر کو بسائے رکھنے میں بہت فرق ہے بہت فرق ہے ہمارے معاشرے میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی کو باوجود خواہش چپ رہنا پڑتا ہے ہماری روایات اسے خاموش رہنے پہ مجبور کرتی ہیں بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ اسے ظلم سہنے پہ مجبور کرتی ہیں مگر میں میں ان لڑکیوں میں سے نہیں جو ظالم کے ظلم سہتی رہوں اور اوف تک نہ کروں بلکہ میں ان میں سے ہوں جو ظالم کو ظالم کے انجام تک پہنچانا چاہتی ہیں میں نے اپنی بیٹی کی شادی بہت عارضوں اور اور تمنا اور ارمانوں سے کی تھی ظاہر ہے ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی بچوں کی شادی اچھے طریقے سے اور اچھے گھر آنے میں ہو مگر افسوس کہ ہم لوگ اپنی سادگی کی وجہ سے دھوکہ کھا گئے اور بہت یہ غلط لوگوں میں فس گئے انہوں نے اپنے ایسے بیٹے کی شادی سمر سے کر دی جس کی شادی کی بارے میں انہیں سوچنا بھی نہیں چاہیے تھا شادی کی تو بڑی جلدی تھی انہوں بیٹے شادی کر لو شادی کر لو لیکن کسی نے اس کو یہ عقل نہیں دی کہ شادی کرنے کے بعد گھر بسانے کے لئے کتنی کتنی قربانی اور کتنا عصار اور کتنا صبر کرنا پاتا ہے وہی عورت گھر بسا سکتی ہے جو قربانی دے سکتی ہے جو صبر کر سکتی ہے دیکھیں شادی جو ہے وہ مردانہ صلاحیت اس کے لئے ضروری ہے مرد کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس صلاحیت سے بہرابر ہو اگر کوئی مرد اس صلاحیت سے آری ہو اس صفت سے محروم ہو اور وہ کسی لڑکی کی زندگی میں داخل ہونے کی کوشش کرے یا کسی وہ اپنی زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کرے تو یقیناً وہ کوشش اس کی ناکام ہو جائے گی یعنی آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں بلاخر یہ مہندہ پھول جائے گا ہمارے معاشرے کا یہ علمیہ ہے کہ اس کے باوجود بعض لوگ جو ہیں اس صلاحیت سے محروم ہوتے ہیں اور شادیاں کر لیتے ہیں ظاہر ہے کہ اس کے بات پر ہوتا ہے یہ ہے کہ لڑکی کو آٹھ دن دس دن پانچ دن دو چار روز تک تو خبر شاید آپ اسے چھپا لیں لیکن کب تک تو کئی واقعات میرے علم میں آئے ہیں لوگ رجوع کرتے ہیں میرے پاس اس صفتہ لے کر آتے ہیں فتبہ مانتے ہیں جہاں تک ہمارے سوسائٹی میں جو نیولی ویڈ ہوتے ہیں سپیشلی جو دھولا ہے ہمارے ہاں ایک کونسپٹ ہے کہ انٹینلیس آپ اسٹیبلش نہیں ہو جاتے فینننشلی آپ شادی نہیں کر سکتے لیکن یہاں ایک مین فیکٹر یہ آتا ہے کہ جب سم ہاؤ اگر دھولے کی شادی مطلب شادی اگر ہوتی ہے تو دھولا اتنا انڈر پریشر آ جاتا ہے کہ اس کو سائکلوجیکل پرابلم شروع ہوتی ہے اس کے اوپر پیئر پریشر ہوتا ہے اس کے اوپر فیملی کا پریشر ہوتا ہے اس کے اوپر اپنے ماں باپ کا پریشر ہوتا ہے اور خاص طور پر دھولن کا پریشر ہوتا ہے کہ اب مجھے ایک رسپونسوبلیٹی دے دی گئی ہے جو کہ میرے خیال میں to an extent یہ بات صحیح ہے لیکن اتنی بھی صحیح نہیں ہے کہ آپ بس دھولا کے اوپر اتنی رسپونسوبلیٹی نہ کر دے دیں کہ وہ اپنے جو ایک سائکلوجیکل بیریئر میں آ جائے وہ اور اپنے آپ کو امپوٹنٹ سمجھنا شروع ہو جائے نہ چاہتے ہوئے بھی میرے خیال میں اس چیز کو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ this is what you call pseudo-importancy جو ورچولی آدمی اپنے آپ کو وہ چیز سمجھنے لگتا ہے جو ہوتا ہے Importancy basically دو وجوات ہو سکتی ہیں ایک تو pathological factor اور دوسرا psychology pathological بہت کم ہوتا ہے یوں سمجھنے کہ اگر جو important لوگ ہوتے ہیں اس میں سو میں سے کوئی پانچ پرسن بہتا پانچ لوگ ہو سکتے ہیں جن کو کوئی genuine important ہوتے ہیں otherwise زیادہ تر جو دیکھا گیا ہے ہماری ڈاکٹری میں کہ وہ لوگ psychological problems ہوتے ہیں جس کی وجہ سے سمر کا تعلق ایک ایسے گھرانے سے ہے جو بہت سوشل ہے سمر کے والد ایک اہم حکومتی ادارے کے اچھے منصب پر فائز ہیں اور اس کی والدہ عورتوں کی حقوق کی محافظ ایک انجیو کی اہم منصب دار ہیں سمر نے کالج تک تعلیم حاصل کی ہے اسے ڈرائیونگ کا بہت شوق ہے تعلیم اور ڈرائیونگ کے علاوہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ حقوق نصبہ کے لیے کام کرتی ہے موسیقی موسیقی دونوں ماں ویڈی اس حوالے سے بہت ہی حساس ہیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان میں پارا بھرا ہے جو کسی کل قرار نہیں لینے دیتا موسیقی شادی کے فوراً بعد سمر کے سامنے ایسے معاملات آئے جس نے اس کے غزبناک مزاج کو دو آتشہ بنا دیا پھر حقوق نصبہ کی پرچارک ان کی والدہ نے جلتی میں تیل کا کام کیا موسیقی 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 موسیقی